برداشت نہیں برداشت نہیں برداشت نہیں برداشت نہیں مرشاہی بھرکاؤ بھاشن دینے والے یتین نرسنگ آنند ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں اتر پردیس کے غازی آباد میں کار کرم کے دوران پیغمبر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ پتی جنگ باتیں کہنے والے نرسنگ آنند کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لیا گیا ہے شوشل میڈیا پر بیان کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور لوگوں کا غصہ فوٹ رہا ہے اسی کو لے کر ایم آئیم کے جانب سے لگاتار بیہار سے لے کری یوپی تک جو ہے وہ جگہ جگہ پر پرداشن ہو رہا ہے یہ فوٹیز دیکھ رہے ہیں آپ جو بیہار کے کشنگنج میں اختول ایمان جو ہے وہ جو ہے غصتاخ رسول کے جو بیان دیا گیا ہے اس پر انہوں نے ویڈیو درچ کر آیا اور یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ یوپی کے میرٹ کا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایم آئیم کے جو یوپی کے جو پردیش صدق سے شوقت علی انہوں نے اس پورے معاملہ کو لے کر کیا کہا اور جس طرح سے کہا کہ اگر ان کی گرفتائی تونتر نہیں ہوتی ہے تو ویڈیو پردشن کریں گے دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اتر پردیش کے جنپد گازی آباد کے ڈاسنا کی ایک مندیر کا پجاری جس کا نام سوامی یتی نرسیہ نند ہے جو ایک نہیں کئی مرتبہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپتی جھنک بھاشا کا پریوک کر چکا ہے میں اتر پردیش کے مکمنٹری مانی ہو گیا دیتنات جی اور ڈی جی پی اتر پردیش سے یہ نبیدن کرتا ہوں کہ یہ شخص سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے آج اس نے کسی پروگرام میں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی آپتی جنک بھاسا کا استعمال کیا ہے جسے ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں ہم اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے میں اتر پردیش کے مکمنٹری مانی ہو گیا دیتنات جی اور ڈی جی پی اتر پردیش سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس آدمی کے اوپر صرف ایف آئی آر سے نہیں آپ نے بتایا کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے لیکن ایف آئی آر سے نہیں تکال ہم اس کی گریفتاری کی مانگ کرتے ہیں اگر اس کی گریفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم سمویدھانک طریقے سے ہم بہت بڑا دھرنا پردرشن ڈی جی پی کاریالے کے سامنے کرنے کے لیے بات ہوگے اور اس کی ذمہ دار اتر پردیش پولیس ہوگی اس لیے میں اتر پردیش کی پولیس اور یوگی اتر تناجی سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس شخص کو تدکال گریفتار کرے تاکہ اتر پردیش کا ماحول بگڑنے سے بچ جائے میں تمام اتر پردیش کے اپنے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شانتی بنائے رکھیں اگر اس کی گریفتاری نہیں ہوتی ہے تو بہت جلد آپ کو کال کی جائے گی اور ایک بڑے پیمانے پر ہم اس کے خلاف ایک بہت بڑا آندولن کرنے کے لیے تیار ہے